کورونا دھیرے دھیرے ہی سہی بھارت میں اب پاؤں پسار چکا ہے اب بھارت میں مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کورونا مریضوں کی سنکھیا کے معاملے بھارت نے چین کو بھی پچھار دیا ہے علیکہ چین کے مقابلے بھارت میں کم موتیں ہوئی ہیں رپورٹ دیکھئے رپورٹ دیکھئے رپورٹ دیکھئے ہر دن قریب سو موتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس سے ڈر ہے کہ جلد ہی بھارت کا موتوں کا آقڑا چین کے قریب پہنچ سکتا ہے چین کے آقڑے ادھکتر حبائی پراند سے جڑے ہیں جو مہماری کا اپک سنٹر رہا اکلے وہان شہر سے ہی پچاس ہزار تین سو تالیس کیلز اور تین ہزار آٹھ سو نتر موتیں رپورٹ ہوئیں بھارت کے پراند کی بات کی جائے تو مہراشت میں سب سے زیادہ کس درج ہوئی لیکن اس کی سنخیہ چین کے حبائی پراند کی تلنا میں آدھی سے بھی کم ہے وہیں مہراشت میں حبائی کی تلنا میں موتیں بھی تلیب ایک چوتھائی رپورٹ ہوئی لیکن حبائی کے آقڑوں پر جہاں اب بریک لگ گئی ہے وہیں مہراشت کے آقڑے لگاتار پڑھ رہے ہیں آقڑوں میں بدلاؤ کے ساتھ بھارت سرودھیک پربابت دیشوں کی سوچی میں گیارویں اسطان پر پہنچ گیا ایران اور ترکی بھارت سے ٹھیک آگے لیکن ان دونوں دیشوں میں کیسوں کی سنخیہ میں افتار دھیمی ہو گئی ایسے میں بھارت جلد ہی کیسوں کی سنخیہ میں ایران اور ترکی سے بھی آگے نکل سکتا ہے موجودہ اسططی میں کیسوں کی سب سے زیادہ سنخیہ والے گیارہ دیشوں میں بھارت روس اور برازیل ایک مئی کے بعد ہر دن سب سے زیادہ نئے کیسوں کی بڑھوٹری دیکھ رہے ہیں وہ یوروپ اور اتری امریکہ میں کیسوں کی بڑھوٹری آخرکار دھیمی ہو گئے ایسے میں بھارت روس اور برازیل نئے گلوبل ہوت سپورٹ کے طور پر آکار لے رہے ہیں کرونا وائرس جس تیزی سے بھارت میں پاپسار رہا ہے ایسے میں لوگوں کو زیادہ ساتھانی پر اتنی ہوگی لوگوں کو بنا کہے ہی سرکار کے نردیشوں کا پالن کرنا چاہیے جس سے ہم سب مل کا کرونا کو ہرا سکیں سپیشل ڈیکس ٹوٹل نیوز